اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حارس شاہد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل ٹریول ٹیپس وید حارس شاہد حاضر ہوئے ہیں ایک نیو انفرمیشن کے ساتھ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ٹاپ فائف کنٹریز یورپ کے جن کا پاکستان سے ویزا بہ آسانی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن اچھی ہے آپ کا ٹریول ہسٹری اچھی ہے آپ کو ویزا بہ بہ آسانی مل سکتا ہے میں آپ کو وہ کنٹریز بتاؤں گا جو اس وقت پاکستان میں دو آزار بائیس کی جن کی آہ ویزا ریشو کی ہسٹری ہے ہمارے پاس کے کن کن لوگوں کو بہ آسانی ویزا مل رہا ہے تمام طرح چیزیں آپ سے ڈسکس کریں گے اگر آپ چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کا پٹن دبا دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ تمام طرح ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دیکھیں ویسے تو یورپ کنٹریز میں جب ایک ویزا آپ کو مل جاتے تو آپ کسی بھی کنٹری میں جا سکتے ہیں اور کافی ایسے کنٹریز ہیں جو بہت زیادہ مشکل ہیں جن کے ویزا ملنا اور کچھ ایسے کنٹریز ہیں جو پاکستان میں جن کے ایم بیسی ہے ہی نہیں آپ اپلائے ہی نہیں کر سکتے پاکستان سے ان کو اپلائے کرنے کے لیے آپ کو دبائی جانا پڑتا ہے یا کسی اور ملک میں جانا پڑتا ہے وہاں سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور یورپ کا ویزا تو جہاں سے ہم بہت آسانی پاکستان میں جن کے ایم بیزی ہے اور پاکستان سے ہم اپلائے کر سکتے ہیں بہت آسانی وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا کس طریقے سے آپ لائے کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے ٹاپ پر اس وقت جس کا ویزا ریشو بیسٹ ہے وہ ہے اسپین ٹھیک ہے نمبر نمبر ٹو پہ ہم بات کریں گے اٹلی کی اٹلی کا ویزا ریشو بہت اچھا ہے اٹلی ویزا دے رہا ہے اس کے علاوہ تھرڈ پہ اگر ہم بات کریں جرمنی جرمنی جو ہے وہ انٹرویو لیتا ہے آپ کا فیس ٹو فیس آپ سے بات کرتا ہے ویزا آفیچر اور اس کے بعد وہ ڈسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو ویزا دینا ہے یا نہیں دینا فورت پہ اگر ہم بات کریں تو فرانس ہے فرانس کے تھوڑے ریشو مشکل ہیں لیکن فرانس بھی آپ کو فرانس اس لیے میں نے فور نمبر پہ رکھا ہے کہ فرانس کا تھوڑا سا ویزا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے تو اس پہ ہے جو نیدر لینڈ نیدر لینڈ بھی آپ کو ویزا دیتا ہے لیکن پھر میں وہ ہماری نظر میں جو ہے وہ نیدر لینڈ کا تھوڑا سا ویزا ریشو مشکل ہے مل جاتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو بہت اچھی ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوتی ہے تو یہ پانچ ایسے کنٹریز ہیں یورپ کے جو بہ آسانی ویزا دیتے ہیں اگر آپ کے ڈاکومنٹیشن اچھی ہے آپ کی ڈاکومنٹیشن اچھی ہے اور ایزیلی آپ کو ویزا مل جائے گا لیکن ویزا ملنے کے لیے آپ کو اپنے ٹائس پاکستان کے ساتھ اچھے دکھانے ہوتے ہیں آپ کو اپنے ڈاکومنٹس پروپر دکھانے ہوتے ہیں لائے اگر آپ آپ جاپ کر رہے ہیں تو آپ کی پیس لیپس ہوتی ہیں جو جاپس کے ڈاکومنٹس کی وہ دکھانی ہوتی ہیں اس کے ساتھ اگر آپ اپنا بزنس کریں تو آپ کو ٹیکس ریٹن دکھانا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پروپرڈیز ہیں پاکستان میں آپ کا اپنا گھر ہے آپ کی گاڑی ہے ان کے ڈاکومنٹس آپ دکھائیں کیونکہ دیکھیں ویزا آفیچر آپ کو ویزا دینے سے اس لیے نہیں رکھ سکتا کہ آپ اس کو دکھانا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کتنے مضبوط ہیں کہ آپ واپس آئیں گے ہمارے پاس اگزیمپل ہے کہ پاکستانی لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو پھر وہ وہاں سے پروٹیکال نکل جاتے ہیں وہاں سے اسپین میں شفٹ ہو جاتے ہیں آپ کبھی واپس نہیں جاتے ہیں وہ سلپ ہو جاتے ہیں ایسے بہت سارے کیسز ہیں تو اسی لیے ویزا آفیچر جو ہے وہ جب تک سیٹسفیر نہیں ہوگا کہ آپ پاکستان آئیں گے آپ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ جو پانچ کنٹریز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف اور صرف لوگ جاتے ہیں گھومنے کے لیے یہ ٹوریس پلیس میں یہاں پر لوگ زیادہ آتے ہیں فرانس میں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ایفل ٹاور پیریس کو دیکھنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں اس کے طرح اسپین میں آپ آجائیں اسپین میں راملہ اسٹریٹ پہ لوگ جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے راملہ اسٹریٹ پاکستانیوں سے بڑی نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آہ نیدرلینڈ کی ایمسٹیڈ میں لوگ پاکستانی آپ کو بہت ملیں گے سپین میں آپ کو بہت ملیں گے سویجر لینڈ کے اگر ہم بات کریں آپ کو پاکستانی بہت ملیں گے تو یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پر لوگ جا کے رہ جاتے ہیں اور یہ ٹوریس کنٹریز بھی ہے کافی لوگ جاتے ہیں واپس بھی آئیتے ہیں تو جو واپس آ رہے ہیں ان کا کیس سٹرونگ ہے وہ دوبارہ اپلائے کریں گے ان کو ملٹیپل جو ہے وہ انٹری کا ویزا ملے گا تو آپ کو ویزا آفیسر کو یہ سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان ریٹرن آئیں گے سب سے اپورنٹ چیز یہ ہے اور وہ سیٹسفائی ایسی طرح ہوگا کہ آپ اپنے جو ہے وہ پاکستان قدر ٹائس سٹرونگ دکھائیں گے کہ آپ کی جو ہے وہ پاکستان میں اتنی ورڈ تھے اتنی ویلیو ہے کہ آپ ان کے ملک میں جا کے کچھ بھی نہیں کریں گے آپ نے جو گھومنا ہے اپنی فیملی کے ساتھ اور دیکھیں جو فیملی کے ساتھ اپلائے کرتا ہے اس کے ویزا چانسز زیادہ ہوتے ہیں البتہ وہ لوگ جو سنگل اپلائے کرتے ہیں فیملی کے ساتھ اگر آپ اپلائے کریں تو آپ کو ویزا ملنے کے چانسز زیادہ ہیں تو میرا مشہورہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ اپلائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ اپلائے کریں آپ کو ویزا مل جاتا ہے اور یہ فائیو ایسے ٹاپ کنٹریز ہیں جن کا بہ آسان ہی ویزا مل رہے ہیں اس وقت اپوائنمنٹ نہیں مل رہے ہیں لیکن اپوائنمنٹ اس کے جو ہے وہ اپن ہو رہے ہیں ابھی میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ نومبر میں جو ہے وہ ہمارا اسپین ایمبیسی کا اپوائنمنٹ اپن ہو جائیں گے ٹوائیو نومبر کو تو وہ آپ اپ ڈیٹ رہیے گا ٹوائیو نومبر کو آپ اپوائنمنٹ دیکھیں گا یورپ کی کنٹریز کے سارے اپوائنمنٹ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم اپن ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہ اپوائنمنٹ آپ کو مل جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں تھی جو مجھے آپ کو بتانی تھی کہ 5 ایسے کنٹریز ہیں جو بہت آسان ہی آپ کو ویزا دے سکتے ہیں آپ بھی اپلائے کریں اور اگر آپ کے ٹائز اچھے ہیں آپ کے ڈاکومنٹ اچھے ہیں آپ کو ویزا ملے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں thank you so much اللہ حافظ